موسیقی نمسکار میں سروز گمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل جیلا پرساسن کے سہوگ سے نکٹورتی گاؤں سکھ مرپور میں گاؤں پنچائی دوارہ سوچھتا ایوام شرمدان شیور کا آیوجن کیا گیا جس میں موکی عدیتی کے طور پر جیلا اوپائیوک ڈاکٹر جے کے آبھیر نے آگ لیا جبکہ کاریہ کرم کی ادھاکشتہ گاؤں کی سرپنچ سیما دیوی نے کی وہیں وشیشت عدیتی کے طور پر جیلا پانچہید رام چندر جیلا سوچھتا سہوجت سبحاس چوہان بیڑی پیو رمیس میٹھرانی نایاب تشندہ کو گوپی چند سرپنچ پرتینی دی اشور شنگ وکاس جاکھل تثہ انہیں ادھیکاریوں نے بھی بھاگ لیا سوچھتا شیور کی دوران جیلا اوپائیوک ڈاکٹر جے کے آبھیر کی ادھوائی میں سکولی بچوں ویپنچائید کے سدشوں نے شکشم یواؤں آگنواری کاریہ کرتا تثہ انہیں لوگوں نے گاؤں میں شرمدانی کیا اسی دوران گاؤں میں سوچھتا آبیان ہی چلایا گیا جیلا اوپائیوک کی پرینہ سے لگائے گئی سیورٹ میں کاریہ کرتاوں میں کافی اتصاہ تھا اور سب ہی لوگوں نے جیلا پرساسن کے کاریہ کرموں کی سرانہ کی اوپائیوک نے اپنے سنبودن میں ڈاکٹر جے کے آبھیر نے کہا کہ لوگوں کے سہیوک سے ہی سوچھتا تثہ انہیں کاریہ کرم قائم یویاب کیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کے سہیوک سے پہلے بھی سوچھتا بھارت میشن جیسے کئی کاریہ کرم کو آئے جنگ کیا گیا ہے کیونکہ فتہ واد جلہ پورے ہریانہ کے ساتھ ساتھ دیش اور براثم ستھان پر آیا تھا وہیں انہوں نے گراملوں سے آوان کرتے ہوئے کہا کہ وہ سرکار دوارہ چلائے جارے کاریہ کرم میں پڑھ چڑھ کر بھاگ لیں اور سرکار کا سہیوک رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پلپل ڈھرتیا سے راجندر میتن کی یہ خاص دیت ہے تو پیچن جی نایت سلدار ہمارے دوسرے ادھیکاریگن سوچھتا کی ٹیم وڈی ایف ٹیم گاؤں کی سرپنچ سیما اور ان کے حصد کے سدش رام چندر جی اگر ہمارا ماحول ساتھ نہیں ہے تو وہاں بیماریاں آتی ہیں اور بیماریوں میں خرچہ ہوتا ہے سریر کا ناس ہوتا ہے ساتھ میں کام پہ نہیں جا سکتے تو ویتن کا یا کام میں جو نقصان ہوا یہ بھی ایک نقصان ہے پڑھیا طریقے سے کھانا نہیں کھایا جاتا کمزوری آ جاتی سریر میں پھر وہ آگے تک دکھی کرتی یہ بھی ایک نقصان ہے اور اگر ماحول ساتھ ستھا رہے تو بیماریاں نہیں آتی تو ہر پرکار کی بچت ہی بچت ہے